ابا اے یقین وہی تو چارہ ساز ہے کاری صاحب کا بہت خوبصورت پیغام اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے جو آپ حضرات کے گوشتگوزار کیا جناب ختم مرتبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ اس زمین میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا چلوں فرمانے رسول کریم ہے کہ اگر تمام لوگ علی کی محبت پہ جمع ہو جاتے تو خدا کو جہنم پیدا کرنے کی ضرورت ہی نہ پیش آتی برادران محترم ہمارے موزز مہمان برادر عزیز حافظ محمد تفقیران صاحب کی سیڈیز اور دیگر بوکس وہ ثقافت اسلامی کے سٹال پہ موجود ہے جو برادران ان سے استفادہ کرنا چاہیں وہ سٹال سے رابطہ کر سکتے ہیں حضرین مکرم انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں اپنے میں انتہائی واجب الاخترام موزز مہمان برادر عزیز حافظ محمد تفقیران صاحب سے ملتمس ہوں انتہائی عدب سے کہ وہ ممبر پہ تشریف لائیں اور قرآن کی فیوز و برکات سے ہمیں نوازیں آپ موزز مہمانوں سے میں عدب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے موزز مہمان کا اٹھ کے درود کی صداوں میں استقبال کیجئے برمحمد وعال محمد صلوات بارے دیگر بلانتر صلوات بلانتر تکیر اللہ اکبر قام نائی رہبر مرتفعت امریکہ مرتفعت اسرائی مرتفعت تشمنہ بلایت پتی قدائع قدائع این کلاب مہد زندہ رہے جہام اللہ عمل خمین اکلا عمل حسین صلوات صلوات بلانتر بلانتر حدیع صلوات صلوات بلانتر صلوات 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 ونعلت الدائمت على عادائی اللہ من یوم عداوتهم الى یوم اللقاء اللہ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالی بی کتابه الاعلا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا زفر اللہ وَجِلَتْ قُلُوبِهِ اِذَا تُلِیَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُ زَادَتْ اِمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَبَتَّنُونَ عظمتِ خیدرِ قرار پر بڑی عقیدت و احترام کے ساتھ ایک وفا بازتنا سلامت کریں اللہ حمد حقیقی اللہ حمد حقیقی اللہ حمد حقیقی میں سب سے پہلے جو معذرت خواہی کروں گا اپنے استاد محفظرم ہمارے محسن جناب حجت الاسلام عظم النبی علمہ حضی شکبیر حسن حلوی صاحب سے کہ ان کے سامنے لگ کشائی کرنے کی جسارت کر رہا ہوں اور انشاءاللہ یہاں پہ مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ روایات میں ہے کہ جب قرآن کی آیات نازل ہوا کرتی تھی تو امام حسن علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے سے تھے اور قرآن کی آیات کو سن کے اپنی والدہ ان کی قرآن کو آ کے بتایا کرتے تھے حضرت علی علیہ السلام نے جناب زہرہ سے پیچھا کہ بدول یہ آیات تم کہاں سے تمہیں پتہ چک جاتا ہے میرے آنے سے پہلے جناب زہرہ نے مسکرار کی کہاں کہ آپی کا لخت جگر آپی کا نور نظر آپی کا بھول اپنی خوشبو کو پکھیرتا ہوا مجھے آیات قرآنیں سناتا ہے تو علی ابن عبی طالب کے چہرے پہ ایک مسکرار تھا یا کہا کہ آج میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ حسن کیسے آیات کی تلاوت کرتا ہے تو جیسے ہی میرے موڑا ایک قومے میں چھت کے بیٹھ گئے بھول آیات قرآنی ناظر مہین امان حسنی جلدی جلدی گھر کو شریف لائے اور والدہ ماجدہ کو بتانا چاہتے ہیں لیکن جیسے ہی بتانا چاہتے ہیں محسوس ہوتا ہے جیسے زبان میں آج کچھ لکنت ہے تو سید شباب احلیت جنہ زبان بھئی ایک ترجمان کو چوس چوس کا پلنے والی شخصیات امان حسن نے کہا امہ جان آج لگتا ہے مجھ سے کوئی بڑا یہاں پہ موجود کہ میری زبان میں حکمت ہے اپنے اس سالے بزرگوار کے سامنے لگت کو شائع کرنا ایک سخت کام ہے لیکن امیریں انشاءاللہ یہ اسی طرح اس کو شمار کریں گے جس طرح ان کی کلاس میں بیٹھ کے ان کو سبق سنایا کریں گے مجھ سے کوئی بیٹھ کے لئے